ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا ہے مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور شرحاً قانوناً اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جہداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے وہ میری ذاتی چیز ہے قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں قانون یہ ہے تو اس نے قانون کی بات تھی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دے تم اسے پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ اس کے باپ کو بلائیا تو وہ انہیں پوچھا کیوں بلائ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے آج بھی مشہور ہے تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شیر کہے درد بھرے تک بھرے اور وہ انہی شیر وہ اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا در بارے رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے کہیں لیکن کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے تو تیرے رب نے ہرشنوں پہ سن لی ہے آپ نے فرمایا بھائی ہا تمہارا قیس سنو گا پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے اللہ نے سنے کہنے گا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا دکھ بری فریاد تھی جو دل کی دنیا ہمیں اٹھے اور وہیں گم ہو گئی سینے سے اٹھے اور سینے میں ہی دفن ہو گئی پھر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا آہ میں نے کہا سنا تو صحیح میرے بھائی میں نے کہا جو دا غزوتکا مولودا ومنتکا یافعا تعل بما اجنی عليکا وتنهلو ویذا ضاقتك بالسقم لم ابد لسقمك الا صاحرا اتململو كأني انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تهملو تخاف الردى نفسی عليکا وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجلو فلما بلغت السن والغایت اللتي اليها ما مدا فيك كنت اؤملو جعلت جزائی غلضة وفضادة كأنك انت المنعم المتفضلو فلیتک ایلم ترو حق ابوبتی فعلتک مل جاور مجاور يفعلو فاولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بمال دون مالک تبخلو میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لئے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لئے جینا چھوڑ دیا گرمی سے لڑے سردی سے لڑے موسموں سے لڑے حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا جبڑوں سے رزق نکالا جوانی کو قربان کیا صحت کو قربان کیا اپنے جذبات کو سلا دیا تیرے چہرے کی ایک مسکرار دیکھنے کیلئے ساری ساری رات کام کیا سارا سارا دن کام کیا کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا تجھے کھلایا خود بھوکا رہا تجھے پلایا خود پیسا رہا تجھے چھاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا جب کبھی تُو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے کئی مر نہ جائے کچھ ہو نہ جائے ہسپتال پہنچیں ڈاکٹر کو بلاؤ ٹریکسی بلاؤ گاڑی بلاؤ رکشہ بلاؤ جندی سے ہسپتال پہنچاؤ مری میں جائے گا نہیں پنڈی لے جاؤ سانوال لے جاؤ اسی خوف نوک خیالات میں ہم روتے تھے پگھلتے تھے ٹوٹتے تھے بکھرتے گئے چلے گئے خوشک پتے کی طرح تیرے چہرے کی ایک مسکراہت کے لیے ساری مسکراہتیں بھول گئے تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کے سودے کر دئیے اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا اپنی صحت کے سودے کر دئیے اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا یہ شب و روک گزرے دن اور رات گزرے لیل و نہار گزرے بہار و خیزان گزریں رت بدلی موسم بدلے بادل اندھیری بارش آئے اور گئے یہاں تک یہاں تک یہاں تک کہ تُو پروان چڑھتا گیا میں ڈھلتا گیا ستجھ میں جوانے میں رنگ بھرا اور بڑھا پہ نے میرے سارے رنگ نوچ لیے تُو سیدھا کھڑا ہوا دنے کی طرح میری کمر جھگ گئی کمان کی طرح اور میں آسرے کا موتاج ہوا تُو طاقتور ہو کے جوان ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا گود بٹھا کے چلا کندے بٹھا کے چلا ہاتھ بٹھا کے چلا اس کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھائیں آج جب میں بڑھا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا میرا ہاتھ پکڑے گا میں اس کی لاتھی بنا یہ میری لاتھی بنے گا لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں تیرے تیور بدل کے تُو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں میں تیرا نوکر ہوں تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں نہیں نہیں میں باپ نہیں میں نوکری ہوں میں پڑوسی ہوں پڑوسی ہوں تو اچھا میرے دوست اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھی لیتے ہیں کبھی مجھے پوچھی لیتا کہ بھائی یہ چیز کی ضرورت نہیں ہو چاہیے تو نہیں یہ اتنے درد برے اشار ہیں کہ میرے تو میرے تو اتنی فساہات نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا لیکن یہ وہ اشار تھے کہ میرے نبی زارو قطار روت اور آپ پھوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئے اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور جن چھٹکا جگہ اٹھ جائے دفع ہو جائے انتو مالک لے ابی تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے نکل جائے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہ صرف روز شب قدر سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا ہی ہی بجلی کا جانت ٹھیک ہے بڑی مشکت کی بات ہے لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہمارے تھر پارکر میں آج بھی دو ہزار سال پرانی زندگی ہے لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں گھر گھر میں ماں باپ کی ناف فرمانی یہ میرے دیس کا زوال ہے لوڈ شیڈنگ میرے دیس کا زوال اتنا نہیں ہے گیس کی کمی اتنا زوال کا سبب نہیں ہے سب سے بڑا زوال کردار کا ہے گھر گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے ماں باپ دکھی ہیں اولاد سے ایک جوان بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کی اور اس کا باپ جو اس کے چہرے پہ گرب تھا وہ زبان حال سے تو کہہ سکتا تھا زبان کال سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جو اس باپ کے چہرے پہ کرب تھا میں آج تک نہیں بھولا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے فرمایا جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے آگے نہیں چلتا کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو اس کے اوپر آئے میرے اوپر نہ آئے چونکہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں جب رات ہوتی تو میرے آگے چلتا ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تو کوئی دشمن سامنے سے وار کرے تو میرے اوپر آئے میرے باپ پر نہ آئے جس کمر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جانا کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میرا ہاتھ روٹی کی طرف نہ بڑھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ بدنے کون سی بوٹی میرے باپ کو پسندور میں پہلے اٹھا امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور عرم میں عیب تھا الگ الگ کھانا اکٹھے کھانا دستور تھا اب بھی یہی حال ہے اکٹھے کھاتے ایک بڑے تھال میں مل کر کھاتے ہیں تو ایک آدم نے کہا آپ تو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے کہا مجھے ڈر لگتا ہے تو ایسی بوٹی نہ اٹھا لی جو میری ماں کو پسند تھی اور میں نے اٹھا لی تو میں کہیں نافرمان نہ ہو جاؤ ابو حرارہ زیلان دیکھا دو آدمی جار ایک جوان ایک ذرا بوڑا اپنا یہاں ہزاں وہ کھڑے ہو گئے نوجوان یہ تیرا کیا لگتا ہے کہا جی میرے باپ ہیں کہا کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس کا نام لے کہ اس کو نہ پکارنا ماں باپ کی نافرمانی صرف روزے کو برباد نہیں کرتی شب قدر کو برباد نہیں کرتی پورے معاشرے کو برباد کر دیتی موسیقی